اگر اس سیچوشن میں دیکھا جائے کیونکہ کل میں نیوز سن رہا تھا کہ ریشیا جو ہے وہ اپنی منسٹری آف ڈیفنس کو انہوں نے الیٹ کیا ہے نیوکلئر ویپنز کے لیے تو آپ کے خیال میں کیا چانسز ہیں کہ وہ جیسے ماضی میں ہو چکا ہے امریکہ نے استعمال کیا تھا نیوکلئر اگنسٹ جیپان کیا یہ پریشر بڑھ رہا ہے نیٹو کی طرف سے یوکرائن کو جو سپورٹ کر رہے ہیں یا سینکشنز لگا رہے ہیں پرٹیکلرلی برٹش جرمنی اور یو اے سے تو اس میں کیا نیوکلئر ویپنز استعمال کرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے کیا ریشیا کی طرف سے کیا وہ کر سکتا ہے کیا کیونکہ انہوں نے الیٹ کر دیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ الیٹ جو ہے نا آئی ٹیک ایٹ ایز ا تھریٹ یہ رشا صرف اس لیے ان کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ لوگ انہیں کچھ کیا تو میں کس حد تک جا سکتا ہوں میرے نظر میں مرے پرسنل اوپینین میں تھرڈ ورڈ وار تک یہ چیز نہیں جائے گی اس وقت جو صورتحالہ بھی تک بنی ہوگی ہے اور نیوکلئر وار بھی نہیں ہوگی کیونکہ رشا صرف یہ ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ آئی ایم ریڈی فار ایوری تین دیکھو اس میں ایک اور بات بھی ہے کیونکہ ہر ایک جانتا تھا کہ رشا اٹیک نہیں کرے گا یوکرائن پر کیونکہ جو امریکہ نیٹو اور بائیڈن نے سپیچ دی بائیڈن نے سپیچ دی تھی کہ اگر رشا نے اٹیک کیا تو ہم اس کا پور جواب دیں گے ان کے رییکشن میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ہی حملہ کر دیا تو اگر اگر وہ جیسے نیٹو کا تھریڈ دے رہے ہیں تو مائٹ بھی اس کے چانسز تو بڑھ سکتے ہیں کیونکہ رشا ایگریسیو ابھی وہ انہوں نے ایگریشن کیا ہے تو یہ بھی پاسیبلٹی تو ہے پاسیبل چانسز تو ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے انہوں نے پہلے ہی جیسے ان کو اُبھارا جذبات کو ان کو للکھارا تو رشا نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا دیکھیں انفارٹنورلی یہی جو ہے ایک افسوس کی بات ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے امریکہ کی پالیس یہ ہے کہ پہلے سب کو اُبھارو سب کو تیار کرو ٹھیک ہے اور سب جوش میں آ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد خدا نہ خاصتہ اگر ایسی بات ہوتی ہے اور وہ یہ فیل کرتا ہے انہوں نے رییکشن کیا ہاں اور جب وہ آگے سے ریٹائیٹ ہوتا ہے تو پھر امریکہ بولتا ہے کہ نہیں یہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لئے آگے چل کے ہیں تو تھوڑا تھا پیچھے وہ کون لائن کے طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ دوسرے ٹیکٹک سے یوز کرتے ہیں بھائی یسے سنکشن سے لگا دیئے جو اسے فریز کر دیئے جتنی بھی کر دیئے وہ پھر وہ ٹیکٹک سے وہ یوز کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ رشا کو یہ سارا کچھ پتا تھا کہ یہ سوائے سنکشن کے اور کچھ نہیں کر سکتے کریں گے تو یہ ان کے بھی اس میں نہیں ہے بینیفٹ میں کیونکہ پورا یورپ ہے پورا یو ایسے یو ایسے کے جو ایک انٹریسٹ ہے وہ پوری دنیا میں اور یورپ میں زیادہ ہے تو اگر نقصان یورپ کو ہوتا ہے تو یہ براہ راستہ امریکہ کو بھی ہے اور جو روس کے میزائل ہیں وہ امریکہ تک میں بھی جا سکتے ہیں اگر وہ ریڈ لائن کے راست کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں تو روس تو ٹیلیٹ کرے گا اور وہ پھر کسی کو نے بخشے گا وہ جو نقصان ہوگا وہی میں کہہ رہا ہوں وہ جو نقصان ہوگا they cannot bear it وہی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی پہلے بھی جیسے انہوں نے ان کو بھارا تو انہوں نے تو ڈائریکٹ حملہ کر دیا تو اگر دوبارہ نیٹو کو وہ میمبر کر رہے ہیں یہ امرجنسی بیسے جیسے کہ یوکرائن کے صدر نے روکیسٹ کی ہے پورے یورپین لیڈرز کو کہ مجھے ایمیڈیٹ پیسز پر یورپین یونین کا میمبر بناو تو اگر یہ جب وہ میمبر بن جائے گا تو الٹی میٹلی جو میمبر ہیں یورپین یونین والے وہ بھی تو ان کے ساتھ دیں گے نہ ڈائریکٹ ساتھ دیں گے ابھی ان کے انڈائریکٹ ساتھ دے رہے ہیں اس سیچوئیشن میں تو پھر تو جنگ بڑھ سکتی ہے اب دیکھو دو چیز ہے اب دو چیزیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت وہ سپورٹ کر رہے ہیں یوکرین کو ویپنز کی ہر چیز کر سکتے ہیں وہ تو کر سکتے ہیں اس وقت اس کنڈیشن میں اس کو اگر یورپین یونین کی میمبرشپ پوری دے دیتے ہیں میٹو کی میمبرشپ دے دیتے ہیں اس نال اسٹرٹبل دیکھائے اس نال ان وار یو کانٹ ڈو دار یو کانٹ ڈو دار یو اگر آپ پہلے کر لیتے ہیں اس چیز کو تو آپ کے پاس ایک تھنگ ٹیک اور مورلی جو ہے سپورٹ ہو جاتی کہ نہیں بھئی یہ ہمارا پہلے میمبر ہو چکا ہے وار سے پہلے ٹھیک ہے ہمیں یہ رائٹ ہے ابھی اس کو سیف کرنے کا اس کو جو ہے بچانے کا اس وقت وہ ایک پارٹ ہے یورپ کا لیکن اس کے پاس وہ اسٹرانگ میمبرشپ نہیں ہے اور وہ اس کو جتنے بھی ویپنز فرام کر رہے ہیں پیسے فرام کر رہے ہیں it's not enough for ukraine and legally they can't interfere to go and fight inside یہ ہی اس ukraine کی بدقسمتی بن گئی ہے اب اگر کسی بھی چیز پہ negotiation ہونی ہے تو وہ اس بات پہ ہونی ہے کہ بھائی جو ukraine ہے وہ ایک تو نیوکلر ویپن نہیں بنائے گا نیٹو کا میمبر نہیں ہوگا یورپن کا میمبر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیٹو کا میمبر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اور دوسری بات یہ کہ جو رشن صدر نے دو independent اس کے اندر سویٹ جو الائک ہیں وہ اس کو وہ بھی ان کو accept کرنے پڑیں گے اگر نہیں کیا تو یہ بھی disputed ہو جائے گا جیسے فلسطین اور کشمیر ہیں اور یہ ایسے ہی جائے گا وہاں کے جو رشن سپورٹ رہے ہیں جو رشن ایکٹیوزٹ ہیں وہ لڑتے رہیں گے تو ایک تو یہ دو چیزیں بھی یورپن یون کو بھی کرنے پڑے گی وار کو ختم کرنے کے لیے یہ تین جو ہے نا سٹرانگ پوائنٹس ہوں گے تو ارٹی میٹری اس میں تو یوکرائن جو ہے وہ لاس کر جائے گا یوکرائن وہ الائکے بھی ان کو دینے پڑیں گے ان کو کافی سارے نقصانات اللیڈی وہ اٹھا چکا ہے میمبر بھی نہیں بنے گا اٹھ مینز یوکرائن کے لیے تو اچھا ہوگا تو پھر تو وہ رشیہ کا پارٹنر بڑھ جائے بنسبت کے یورپن یونین کے سیچویشن میں ابھی جو وار شروع ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یوکرائن کے پیپل جو ہلا وہ رشیہ کے طرف جائے کیونکہ ظاہر ہر بندہ اس کو ہی لائک کرتا ہے جو اس کی سپورٹ کرتا ہے جو اس کو مارتا ہے وہ اس کے طرف نہیں جاتا ٹھیک ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت ہے کہ اگر وہ دونوں جو سٹیز ہیں وہ دو الائک ہیں انہوں نے انڈیپینڈنٹ کی ہے اگر وہ بولتے ہیں ہاں بھائی یہ سارے سپ کر دے کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے ٹھیک ہے جو پرو رشن ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہو جائیں گے تو جنگ بھی روپ جائے گی نیوکل ویپن سے بھی ان کو ہاتھ اٹھانے پڑیں گی اور نیٹو کا میمبر سے بھی اس کو جو ہے نا وہ اس وقت آلٹی میٹری میں سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یوکرین کا ہوگا دونوں طرف سے اس وقت یوکرین پوزیشن آگے چل کے حالات کیا دوسرا اگر ہم اس کا رخ دیکھیں جیسے جو ان کے لوکل پیپل ہیں عوام انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ہتھیار اٹھائیے ہیں اور وہ اسٹریٹس میں آ گئے ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو اگر یہ لانگ ٹرم چلتی ہے جگہ تو مجھے نہیں لگتا کہ رشیہ جیتے گا پھر تو کیونکہ ان کو انڈائریکٹ سپورٹ ہے نا یورپن یونین کی نیٹو کی اور ان کے جو عوام ہیں عام پیپل ہیں وہ اگر لڑنے کے لیے تیار ہے تو اس میں نقصان تو ظاہری ہے پڑے گا یوکرین کو پر لانگ ٹرم رشیہ کنٹ سسٹین دس وار آپ کیا سمجھتے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشیہ کنٹ سسٹین فار لانگ کیونکہ کسی دوسرے علاقے دوسرے ملک میں گھس جانا وہاں ساری چیزیں مینٹین کرنا is not easy دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا بھی اس وقت ہو رہا ہے is a pre plant and long term pre plant not just overnight ٹھیک ہے اس میں کیا ہورا بلڈ شیڈ زیادہ ہوگا یوکرین کے لوگ بہت مریں گے جو اس وقت رشا کی آرمی ہے یا اس کے پاس ویپنس ہیں سمجھو کہ رشن کا دو مریں گے تو ان کے بیس مریں گے ڈیوڑڈ شیڈ تو ہوگا آگے جا کے یہی چیز اگر رشا کے لیے پریشن ڈیولپ کرتی ہے تو بات واپس آئے گی نیگوشیشن ٹیبل پر ایسے وار ختم نہیں ہونی ہے اور وہ پوائنٹس ٹھری ہوں گے ایک تو یہ جو دو انہوں نے انڈپینڈ کر دیئے کہ بھائی یہ ابھی انڈپینڈ ہے ان کو اسیپٹ کرنا پڑے گا یہ یورپین یونین کو اور امریکہ کو اور نیوکل ویپن سے پھر اگر ان کو ہاتھ ڈیولپ کرنا پڑے گا ڈیولپ کرنا پڑے گا ڈیولپ کرنا پڑے گا